السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ حود کی آیت نمبر اٹھائیس انتیس اور تیس ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلا کہا یا قوم اے میری قوم آرائی تم آکے مانی کیا رائی تم تم نے دیکھا یہ کل بھی آپ نے پڑا تھا میں نے بتایا تھا مرائی اور غیر مرائی چیزیں مرائی دیکھے جانے والی غیر مرائی جو نہ دیکھی جا سکے ارزو کا مشکل لفظ ہے آرائی تم کیا تم نے دیکھا ان کنتو ان اگر کنتو میں ہوں کانا وہی اور کن ہونا تا پشتو کا منم میں کنتو میں ہوں آلا بیینہ وحثِ دلیل پر بیینہ تم میر ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے آتا میں نے بتایا تھا اس کی آواز آتا والی آئین تو یا لف آتا کرنا تو دینا یاد رکھنے کے لئے یہ باتیں بتاتا ہوں آتانی آتا کی ہو مجھے رحمتم من اندہی رحمت من اندہی اپنے پاس سے فا امیت پھر وہ چھپائی گئی ہو امیت تو آپ نے امیون سمم بکمون امیون کل بھی پڑھا تھا کیا ہوتا ہے امیون کیا ہوتا ہے اندہ اندہ ہوتا ہے تو جو اندہ ہوتا ہے اسے چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا کہ نہیں چھپی ہوتی ہیں اس کو نظر جو نہیں آتا علیکم تم پر فا امیت پھر وہ چھپائی گئی ہو علیکم تم پر آ نلزمو آ کے معنی کیا یہ بڑا لفظ ہے میں نے اس کو حصوں سے حصوں میں تقسیم کیا ہے نلزمو کو دیکھیں تو نون کے معنی ہم لام سا میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور آ نلزمو کمو ہا تم پر اسے ہا من اسے اور جو کم ہے کم کا معنی تم کمو تم آ نلزمو کمو ہا کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اسے یہ لام زا میم اردو کا لفظ لازم بنانا چاہیے لازم ملزوم تو بن سکتا ہے وَعَنْتُمْ أَوْرْتُمْ لَهَا اس کو قَارِهُون ناپسند کرتے ہو یہ قرآت سے ہے قرآت کیا ہوتا ہے ناپسند کرنا با ماورات عجمہ دیکھئے نول اسلام نے کہا نول اسلام کو بریکٹ میں کریں اے میری قوم کیا تم نے دیکھا ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے رحمت دی ہو اپنے پاس سے اور وہ تم سے چھپائی گئی ہو رحمت سمرال نبوت اور تم سے چھپائی گئی ہو تو کیا میں اسے تم پر لازم ٹھہرا دوں یا جبرن تم پر چسپا کروں اور حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے وَيَا قَوْمِ اَرْا اَيْا مِرِ قَوْمِ لَا اَسَعَلُكُمْ لَا نَهِي اَسَعَلُوْا کے معنی میں کم کے معنی تم سے اور وہی سین حمزہ لام اس کو سوال بنانا چاہیں سوال جو اولا تو بن سکتا ہے ارزو کا اَسَعَلُكُمْ میں مانگتا تم سے میں سوال کرتا تم سے پیچھے لا ہے اے میری قوم میں تم سے سوال نہیں کرتا میں تم سے نہیں مانگتا اَلَيْهِ اس پر مَالًا کوئی مال مَالُوْ دُولَت اِن عَجْرِيَا اِن نہیں ہے چونکہ اگر اللہ آ رہا ہے ورنہ اِن کا منع اگر ہوتا ہے عَجْرِيَا میرا عَجْر اِلَّا مَگر عَلَى اللَّهَ اللَّهَ نہیں ہے میرا عَجْر مَگر اللَّهَ وَمَا اَرْنَي ہُوْا اَنَا مَن بِتَوْرِدِ اللَّذِينَ آمَنُ بِتَوْرِد بات و حرف جار ہے تَوْرِد کا رُوٹ ورڈت توے را دال اس کا منع ہوتا ہے رد کرنا کسی چیز کو کم اہم سمجھ کر دور کر دینا ہٹا دینا تو بِتَوْرِد اللَّذِينَ آمَن ہٹانے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو آمَنُ جو ایمان لائے اِنَّا هُم بے شک وہ اِنَّا هُم مُلَاقُو وہ سب ملنے والے ہیں وہ ملاقات کرنے والے ہیں مُلَاقُو کو دیکھیں تو ارزو کے اس ملاقات بنا سکتے ہیں ربهم اپنے رب سے وَلَاكِنِّ عَرَاكُم اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں لیکن میں نے بتایا تھا ارزو کے لیکن جیسا ہے تو آگے چھوٹی یہ اس کا معنی میں اور میں دیکھتا ہوں وَرَاكُم تمہیں قَوْمَن ایسی قَوْم تَجْحَلُون کے جہالت کرتے ہو تاکہ مَنِ تُم وَاوْنُ جَمَعْ کی لَامَت جیم حالا جہال اور جہالت بن سکتا ہے بہا مَاورا ترجمہ دیکھیں اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا مال کا سوال نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ پر ہے اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے دور اٹھانے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسی قوم ہو کہ تم جہالت کرتے ہو وَایَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَنْ يَنْسُرُنِ کون مدد کرے گا میری يَنْسُرُ یا کے معنی وہ نونس و آگر آپ بہت بار پر چکے ہیں نصرت اور نصیر اور ناصر یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں میری مدد کرے گا کون مِن اللہِ اللہ سے اِن اگر تَرَتْتُهُمْ مَنْ دُورْحَتَادُونَي یہ وہی تورہ دال ہے ابھی جو آپ نے پڑا بِتَوْرِدْ مِنْ مَنْ دُورْحَتَادُونَي اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا نہیں تم نصیت حفل کرتے کیا تم ذکر نہیں کرتے با محورہ ترجمہ دیکھیں اور اے میری قوم اللہ کے عذاب سے کون میری مدد کرے گا عذاب کو بریکٹ میں کریں اگر میں انہیں یعنی ایمان والوں کو دور ہٹا دوں کیا تم نصیت حفل نہیں کرتے آج کا سبق پورا ہوا یہ ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نور علیہ السلام کی وہ گفتگو جو انہوں نے اپنی قوم سے کی اس کا قرآن بنا کے بھیج دیا اللہ فرماتا ہے کہ جب کل والے سبق کو ذہن میں لائیں کہ جب انہوں نے سرداروں نے کہا قوم کے سرداروں نے کہ نعوذ باللہ ہم تو تمہیں جھوٹا پاتے ہیں ہمارا یہ گمان ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا اے میری قوم اگر تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیر پر ہوں پیغمبر دلائل سے بات کرتے ہیں اور جہالت والے اور شرک والے اور کفر والے اٹکل پچو سے بات کرتے ہیں اگر میں واضح دلائل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے یعنی مجھے نبوت دی ہے اپنے پاس سے وہ تم سے چھپائی گی یعنی تمہیں نبوت نہیں ملی تمہیں یہ سیدھا راستہ نہیں ملا تو کیا میں اس کو تم پر چسپا کر دوں کیا میں جبرن تمہیں دین کی طرف لے کر آؤں حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ کبھی بھی کسی کو جبرن اسلام کی طرف نہیں لانا پسند کرتا اسی لئے اللہ نے اقل دی ہے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں اگر اللہ بزور قوت اسلام پر لوگوں کو لائے تو ایک سیکنڈ سے پہلے اللہ پوری مخلوقات کو اپنا متی بنا لے اس کا تو خمچتہ ہے لیکن اس نے انسانوں کو اقل دی ہے جنوں کو اقل دی ہے حق اور نہق کی پہچان دی ہے دونوں راستے دکھائے ہیں جو کوئی اختیار کرے گا بس اس کے بار متعلقی اس سے پوچھا جائے گا اگلی آخری آیت آیت کے سبق کیا آپ نے فرمایا اے میری قوم میں تم سے اس کا کوئی مال طلب نہیں کرتا یعنی جو میں اللہ کے دین کی دعوت تمہیں دیتا ہوں میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کچھ مانگتا نہیں ہوں عام طور پر اپنے پیچھے جو لگاتے ہیں لوگوں کو اپنے نظریات کے پیچھے ان کے کوئی مفادات ہوتے ہیں کسی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو کسی نے کوئی پارٹی بنانا ہوتی ہے کسی نے کوئی گروہ بنانا ہوتا ہے لیکن انبیاء کرام نے تو اللہ کا پیغام دینا ہوتا ہے اس لیے وہ مال کا یا کسی بھی دنیاوی لالچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ آگے فرما دیا میرا عجل تو اللہ پرہی نہیں اس قام کا عجل مجھے میرا رب دے گا اور میں ان لوگوں کو نہیں اٹھا سکتا جو ایمان والے ہیں چونکہ وہ تو اللہ سے ملنے والے ہیں یعنی ملاقات تو سب کی ہوگی کافروں کی ملاقات بری ملاقات ہوگی اور مومنوں کی ملاقات اچھی ملاقات ہوگی اس لیے کہا کہ وہ تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں وہ تو اللہ کا گروہ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم جہادت کرتے ہو اگلی آیت میں فرمایا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ سے یعنی اللہ کی عذاب سے اگر اللہ مجھ سے نراض ہو جائے میں ان ایمان والوں کو دور اٹھا دوں تو میری مدد کوئی نہیں کرے گا مجھے اللہ سے کوئی نہیں چھڑائے گا اور کیا تم نصیت اصل نہیں کرتے یعنی میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے آج ہم دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں کبھی درختوں کو کبھی پتھروں کو کبھی مورتیوں کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو یہ بات نہیں ہے یہ ایمان کی کمزوری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی طفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت امہ یعصفون و سلام علی المسلین و الحمدللہ رب العالمين